موسیقی نیہ بھارت کے نیرمان کی بات یا نیو انڈیا کی نام دینے کی بات ہی نہیں ہے بلکہ لگاتار اس کی کوششیں بھی جاری ہیں اور اس بار کے انترین بجٹ میں انہی کوششوں کو اور زیادہ گتی دینے کی کوشش کی گئی ہے دراصل نیہ بھارت کا مطلب ہے جہاں سب کے پاس اپنا صرف گھر ہی نہ ہو اور اس گھر میں بجلی ہی نہ ہو بلکہ وہاں پر ویکلپک ارجہ یعنی سور ارجہ جیسے اپائیوں کو بھی استعمال کیا جا رہا ہو اور سور ارجہ جیسی ارجہ بھی خوب چلن میں آ رہی ہو اور ایک جو سمانتر ارثوبستہ ہے یعنی نئے بھارت کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو سمانانتر کالے دھن کی ارثوبستہ ہے اس کو صرف ختم ہی نہ کیا جائے بلکہ ڈیجیٹل ایکونومی چلن میں آئے ایک ایسا بھارت جہاں پر آدھار بھوڑ ڈھاچہ مضبوط ہی نہ ہو سنسادھنوں کی کمی کو خالی دور ہی نہ کیا جائے آدھار بھوڑ ڈھاچہ مضبوط ہی نہ ہو بلکہ اس طرح سے مضبوط ہو جہاں ریلوے، ائر، روڈ سب کی کنیٹیوٹی کے ساتھ میں جل مارک بھی بہت تیزی سے آگے بل رہا ہو ایک ایسا بھارت جہاں پر صرف کسان، مزدور، گریب یا سنگٹھت چھیتر کے مزدوروں کے لیے ہی کلنے آڑنا ہو رہا ہو بلکہ اسنگٹھت چھیتر کے مزدوروں کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہو اور انہیں سمان بھی مل رہا ہو اور یہی ساری کوشش سے اس بار کی انترین بجٹ میں کرنے کی کوشش کی گئی ہے جن کے کچھ بنیادی باتوں کا ذکر ہم نے ابھی آپ کے سامنے کیا اور انہی کچھ بندیوں پر جو کی بہت خاص بندو ہیں بہت مہتپور بندو ہیں جو نئے بھارت کے نرمان میں مہتپور بھومی کا بھی نبا رہے ہیں انہی پر چرچہ کرنے کے لیے آج اپنے اسٹوڈیو ہم نے کچھ خاص مہمان بلایا ہے ہم ان سے چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ جو خاص مہمان ہیں ان سے آپ کا پریچہ کرا دیں ہمارے ساتھ پروفیسر یشویر تیاغی ہیں آپ ورشت ارتشاستری ہیں سب جانتے ہیں آپ کو اس کے علاوہ ڈاکٹر بھرت راز سنگھ آپ مشہور ویگیانک ہیں پریاوران ویگیانک ہیں اس کے علاوہ صدھارت کلھنج جی آپ ورشت پترکار آپ کے جانے پہچانے آپ سب کا ہمارے کارکرم میں ہماری چرچہ میں بہت بہت ساغت ہے چرچہ کی شروعات یشویر جی آپ سے کہ اس بار کا جو انتریم بجٹ ہے سرکار نے پیش کیا اس سے ایک بات تو صاف ہے کہ ڈیجیٹل ایکنومی کی اور زور جو کی ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں سرکار کی خوششتیں دیں کچھ زیادہ ہی دکھائی پڑا کہ ڈیجیٹل ایکنومی کی اور زور دیا جا رہا ہے ڈیجیٹل ایکنومی کو زیادہ زیادہ بڑھاوہ کہتی آپ کی حساب سے جو ڈیجیٹل ایکنومی ہے یہ آج کے دور میں کس طرح سے اوہر کے آئی ہے اور اس کا چلنگ کیسے ہو رہا ہے شروعات میں ہمیں یہ جرہ سمجھا دیجی دیکھیں جو ڈیجیٹل ایکنومی ہے وہ اس کو جیسے آپ نے بتایا کہ جب سے موڈی سرکار آئی ہے تب ہی سے انہوں نے پریاس کیا ہے کہ اس کا ادھیک پرسار کیا جائے اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2015 میں ایک بڑا بیاپک کارکنم ڈیجیٹل انڈیا کے نام سے لانچ کیا گیا اور اس کے انترگرد بہت سے کارکرم بنائے گئے ہیں خاص طور سے جو اس میں بات ہے کہ موبائل کا وستار فون سیواؤں کا وستار انٹرنیٹ کا وستار گاؤں اور شہر اور قضبوں کو براڈ بینڈ سے جوڑنا اس بجٹ میں سوچنا آئے کہ لگ بھگ سوالاکھ گاؤں کو براڈ بینڈ سے جوڑ گیا ہے ایک یوجنا ہے بھارت سرکار کی بھارت بینڈ تو ایسا نہ ہو کہ ڈیجیٹل انڈیا کا لاب جو ہے گاؤں تک بھی پہنچنے کا پریاس ہے بلکہ سرکار کی یوجنا ہے ڈیجیٹل ویلیجز یعنی کہ پورے گاؤں میں اس کو ڈیجیٹلائز کر دیا جائے جو سرکار کی سیوائیں ہیں وہ بھی لوگوں کو آن لائن ملیں لیکن ڈیجیٹل ایکانومی کا ارث ہے کہ جو ہمارے ٹرانجیکشنز ہیں وہ آن لائن ہیں اور آن لائن ہمیں سویدھا ملتی ہے تو آج اس کی آفشکتہ اس لیے ہے کہ اس سے سمیں کی بچت ہوتی ہے اور دوسری جو ہے اتپادکتہ بڑھتی ہے اور اتپادکتہ بڑھتی ہے تو اس سے ارثویہستہ کو لاب ملتا ہے آج یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت جو ہے لگ بگ تیسری سب سے بڑی ارثویہستہ بن گئی ہے ایک آنکڑے کے حساب سے اور سامانے روپ سے دیکھا جائے تو ہم چھٹے اس تھان پر آتے ہیں لیکن ایک دوسرا درشتی سے اگر دیکھیں تو پی 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 ڈالرز میں اگر آکا جائے تو ہم تیسری بڑی ارثویہستہ ہیں تو سرکار نے یہ کہا ہے کہ ہم دو جار تیس تک جو ہے دوسری سب سے بڑی ارثویہستہ بن جائیں گے تو اس ارثویہستہ کے بنانے میں سمرادھیک یوگدان جو ہوگا وہ ڈیجیٹل ایکانومی کا ہوگا یعنی ایکانومی کا آپ ارث یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آرثیک ساماجیک اور جو بلکہ منورنجن کی دنیا میں بھی اور سوشل میڈیا میں بھی جو کریا کلاپ ہوتے ہیں ان سے کچھ دھنکی سرجن ہوتا ہے تو وہ لوگوں کو لاپ پہنچاتا ہے ایک چھوٹی سی بات ہے سب لوگ جو ہے سوشل میڈیا پہ رہتے ہیں چاہے وہ فیس بک ہو چاہے واتس ایپ ہو اس سے بھی ایکانومی کو بل ملتا ہے کہ اس میں کئی بار جوہے ویجیاپن بھی آ جاتے ہیں تو جو ویجیاپن کر رہی فرم اس کو اپنی بات لوگ تک پہنچانے میں آسانی ہوتی ہے تو ڈیجیٹل ایکانومی کے آیام بہت ادھیک ہیں جیسے سکھشا کے چھیتر میں ہے ایک شبد سنا ہوگا کہ ورچول کلاس روم تو اس کا پرچار ہے اب بچے پہلے کوچنگ کیلئے ابھی بھی جاتے ہیں لیکن اب آن لائن کوچنگ ہو گئی ہیں تو آپ کو کہیں بڑے شہر میں نہیں جانا یا کسی جگہ ہے آپ آن لائن کوچنگ کر سکتے ہیں بہت سارے امتحان جو ہیں وہ آن لائن ہو رہے ہیں تو آپ کو یہ نہیں کہ ہمارا ٹریول کر کے جانا ہے کسی ایک کیندر پہ گئے جو آپ کے گھر کے پاس ہے وہ آپ نے وہاں سے اس کی سویدھا لیلی امتحان دے دیا پرکشا کا پرنام بہت جلدی آنے لگا تو اس سے جو سمیہ کی بچت ہو رہی ہے دھن کی بچت ہو رہی ہے سنسادنوں کی بچت ہو رہی ہے تو ایکانومی کو لاو ملتا ہے ایکانومی کو لاو ملتا ہے آپ کو رکھیں گے تھوڑے دیر کے لیے چونکہ یہ جو کئی باتیں آپ نے رکھ دیں یہاں پر سب سے بڑی بات کی یہ وشو کی سب سے بڑی تیزی سے اوہرتی اور ارتوازتہ کروپ میں اگر بھارت بن رہا ہے تو ڈیجیٹل ایکانومی کا جو اس میں رول ہے وہ خاص ماتلوں نے جو آپ نے بتایا اور یہ بات اور اس بار کا جو انترم بجٹ ہے اس دو ہزار انیس کے بجٹ میں اس بات کوشش کی گئی ہے اور جو کوشش ہے اس میں کی گئی اس میں ایک چیز اور بھی ہے بھرت راجی ہم یہاں پر آپ کے پاس آنا چاہیں گے ایک کوشش اس میں یہاں پر یہ بھی ہے کہ جس طرح سے یہ ڈیجیٹائیزیشن ہو رہا ہے اسی طرح سے ویجیان کا ایک چمتکار سولر انرجی بھی ہے تو سولر انرجی آپ لمبے سمجھ سے سولر انرجی کے لئے کام کرتے چلے آ رہے ہیں لیکن سرکار جو ہے خاص کر اگر کین سرکار کی بات کریں اس نے پوری طرح سے کوشش کیے کیسے سولر انرجی کو ہم بڑھاوا دیں کیسے اس کو بڑھائیں تو جو اس کی کوششیں ہیں ورطمان میں اسے دیکھتے ہوئے آپ کو سولر انرجی کا بھوشش بھارت میں اترپردیش میں کیا نظر آتا ہے دیکھیں پہلے میں بتانا چاہوں گی بھارت سرکار نے سولر انرجی پر بھی پلین بنایا تھا وہ دوہزار بائیس تک انہوں نے ہنڈر گیگا وات کیونکہ سولر پر ہے اوپر چہتر ادر انرجی سورسز کو لگایا تھا جس میں بند آ جاتی ہے منی ہائیڈرو آ جاتی ہے اور ہسک آ جاتا یہ تمام چھوٹے چھوٹے ہیں ان کو بھی لوگ اس میں جوڑ رہے ہیں تو ہنڈرڈ سیونٹی فائیب گیگا وات آج ہم بتانا چاہیں گے کہ اس چار سال ساڑھے چار سال میں ہم لوگ بشو کے تیسرے پائیدان پر پہنچ چکے ہیں سولر انرجی پر جو کہ آج ہماری استطی پچھلے سال تک دوہزار سترہ اٹھارہ اٹھارہ انڈ تک جو ہے وہ ہماری استطی تھی بیس گیگا وات اور اب ہم پچیس گیگا وات پر پہنچ گئے ہیں جو کہ ایک بہت تیزی سے بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہے اور بیشت میں ہم نے تو کئی بار اس پر چرچہ کی ہے کہ اگر اس کو پبلک پارٹیسپیشن جوڑا جائے تو ہمارے پاس جو اب لیویلٹی ہے رسورس کی سولر کی وہ وہ اب پلان تو ہم کر رہے ہیں کہ دو ہزار پچاس تک ابھی اسی وزرٹ میں جکر آیا کہ ہم لوگ ٹو ہنڈر گیگا وات دو لاکھ میگا وات کا ہم پلان دو ہزار پچاس تک کریں گے اب یہی چھوٹی سی بات ہم بتائیں کیسے پبلک پارٹیسپیشن اس میں ہوتا ہے اگر ہم روپ ٹاپ سولر کی بات کریں تو ہم سارے آفیسز سارے انڈسٹریز کے روپ ٹاپ بیدیالیوں کے روپ ٹاپ ان کو ہی جوڑ لیں اور گھروں کو اگر پبلک جائیں تو اس میں گھروں کو لے لیں تو ہم لکھنو جیسے چھیتر کا ایک آکڑہ ہم دو سال سے لوگوں کو پروجیکٹ کر رہے ہیں اور پچھلے دوزار پندرہ سوڑتا پہلا سولر پرانٹ ہمارے گھر پر لگا ہوا آتھ پردیش کا بہت اچھا کام بھی کر رہا ہے تو اگر ہم چالیس پیتالیس لاکھ کی آبادی لکھنو کے آس پاس کی جوڑتے آکڑے آ رہے ہیں تو ہمیں دس سوارہ لاکھ چھوٹے بڑے گھر بڑھ ہیں اور ایک گھر پر اگر دو کا ایبریج بھی کریں کلو وات کا جو کی ابھی ہمارے پردیش شرکار نے بڑی صبح اور بڑھائی ہے میں ابھی چنسہ کروں گا تو آپ کا یہ 3,000 سے چار ہزار میگا وات آپ یہ لوگوں کے پیسے سے پیدا کر سکتے ہیں ہمارا پردیش کا آکڑا جو ہے وہ ہم 2022 تک 22,000 300 میگا وات کا جب کی ہم اس کو ڈبل کر سکتے ہیں 2022 تک ڈبل کر سکتے ہیں کیول پارٹی شیپیشن روک ٹاپ کا جس میں ہمارا ستہ کا آبیان چل رہا ہے لکھ نو اور آس پاس کے دوسرے پردیش وں 17 سے 18 گھنٹ 20 گھنٹ بھی جلی آ رہی ہے جب کی آپ کے جنریشن کے ترمل پاور کے کوئی بڑھے نہیں ہے تو یہ اس کا مطلب ہے کہیں نہیں پارٹی شیپیشن ہوا ہے گاؤ دیہات میں جتنی پمپ چل رہے وہ سولر سے 55,000 سے 60,000 رکھتے ایک بار لگے گا اس پر بھی سب سیڈی ہے اس سب سیڈی کا فائدہ اٹھا کر دن بھر پانی اس سے نکال دن بھر پانی نکل رہا کھیتوں میں سچائی بھی ہو رہی ہے بیٹری لگا لہے گھروں میں لائٹ بھی آ رہی ہی یہ تو سب دن ایسی ہیں جس میں ہر پبلک کو 25 سال اگر یہ لائف اس کی سولر پینل کی ہے تو سات آٹھ سال میں اس کے فائدے جو ہیں وہ بہت بارکی سے سمجھنے والے ہیں اب ہی چرچہ میں سمجھتے رہیں گے کیونکہ یہ بجے ہیں ان میں بھی جائیں گے لیکن چونکہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم سارے پوائنٹ کو کبر کرتے ہوئے آگے بڑھیں تو ہمارے ساتھ اثر بڑھا ہے اور اگر آپ جواب دینا چاہیں تو سولر انرجی کو بھی جواب دیجئے کہ اس کی بارے میں کیا بستار اس کا آپ دیکھتے ہیں دلشاد جی ہمارے دیش کی ایک بڑی کنجوری بھی کہہ سکتے ہیں یا عادت بھی کہہ سکتے ہیں بہت سی چیزیں ہم مجبوری میں اپناتے ہیں اور نوٹ بندی کو لے کے کچھ بھی سوال جواب ہو سکتے ہیں اور بھی لوگوں کے اپنے ترک ہیں ہمارے بھی ہیں ترک پر اتنا ہوا کہ نوٹ بندی کے بعد دیج ٹرانجیکشن کا چلن بڑی تیجی کے ساتھ بڑھا ٹھیک اس سے پہلے اگر آپ یاد کریں تو اگست مہین میں سرکار نہیں آئی ہے جو جن دن کے کھاتے کھولے گئے دیش بھر میں پڑے پیمانے پڑے آندول انس کھاتے کھولے تو بینکوں سے لوگوں کو جوڑا گیا اور نوٹ بندی کے بعد وہ مجبوری ہی صحیح لیکن لوگوں کو جانا کسی نہ کسی جلے سے ہمیں چرچہ ملتی تھی گرام پردھان اور پنچائے سچی اور انہوں نے مل گھوٹ آلہ کر دیا یہ پیسہ چلا گیا ایسی خبریں کم آپ کو نظر آتی ہیں کیونکہ وہاں پر ٹرانجیکشن ڈیسٹل ہو گیا مجدور کام کرتا ہے اس کے خاتے میں پیسہ جاتا ہے تو جو سرکاری دھن کا جو لیکیج ہے اس لیکیج پر اس ڈیسٹل ٹرانجیکشن کا بہت روکنے میں اس کو کامیاب ہوا اور جتنی بھی یوجنائے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ساک شرطہ کے بعد ان یوجنائوں کا کشل کریان نہیں ہو سکتا ہے بہتر طریقے سے گاؤں کے آدمی تک اس کا لاب مل سکتا ہے گیس کی سبسیڈی ہو جو سمی ملتی ہے وہ سیدھے کھاتے میں آنا ہو اور کئی ساری جنائیں ہیں جن کا پیسہ آنا ہو دھان کی گیہوں کی خرید کا پیسہ وہ اگر سیدھے کھاتے میں آنا ہو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ڈی بی ٹی ہے اس ڈی بی ٹی کے لیے اس انشل پار یہ ہے کہ آپ کھ جائیں اور جیسا کی پروفیسر سبی تیاجی نے بھی ذکر کیا جو سوالاک گاؤں کو براد بین سے جوڑنا اور بجٹ کے تین حصے تھے جب بیتربانتری بجٹ انہوں نے پیش کیا ایک جو ہم نے کیا ایک جو انترم بجٹ ہے جس میں ہمارا تیسرا جو حصہ تھا وہ وہ تھا جس کی طرف پروفیسر سبی تیاجی جی نے کہا ہے 2030 میں بھارت اور 2030 میں بھارت کی بات کہی ہے جو پر کرپنا کی جا رہی اور اس کے بعد جو ہماری بہت ساری یوجنائے ہیں ان یوجنائوں کا لاب واسطوک لاب ارتی تک بینا کسی leakage کے اور جلدی جہاں روکتا ہے اسی کے ساتھ یہ ہے کہ بہت توریت سسٹم ہے وہاں پہنچے گا اور میں بھرت راج سن جی نے جو سولر کی بات کہی یہ بات صحیح ہے کہ بڑا پہلو یہ بھی ہے کہ سولر انرجی کبھی بہت مہنگی ہوا کرتی تھی ہم لوگ بھرت راج سن جی کے ساتھ چاچا کئی بار کر چکے ہیں اور یہ ہوتا تھا کہ چاہتے ہیں لوگ پر مہنگی بہت ہے تو مجھانکوں نے اور ہم سندھان کرتا ہوں نے اور اس چھیتر میں کام کر رہے ہیں سرکار کا جو سب سیڈی اور جیسے اس کے بعد سولر انرجی کا چلت بڑھا ہے واقعی میں آج کی تاریخ میں پہلے لوگ کوتو حل کے ساتھ دیکھتے تھے اگر کسی کے گھر پہ سولر پہ لگا ہو رہی آج سنگی نے بھی کہا اور آپ نے اس طرح اشارہ کیا بہت بڑی ضرورت ہے ہمارے جن پرتیجی کی وحبی لوگوں کو جا کر اس طرح پریز کریں اور یہ کہیں کہ آپ دیکھئے سولر انرجی سے آپ کو یہ لاب ہے کیونکہ تھرمل کے سادھن بہت سیمیت ہیں اور پردوشن سے لیکھے اور تمام ساری چیز ساتھ involved ہیں کاسٹ تھرمل کے اسٹیبلشمنٹ کی اور آپ کو بہت بڑا مگا پاور پلانٹ لگائیں گے تب آپ جلدی کاس ریکووری ہوگی تھرمل کے جو چھوٹے چھوٹے پلانٹ ہیں جو گاؤں آستر پہ لگ جائیں گے یا روک ٹاپ کی بات انہوں نے کہی ہے اس طرف ہم بہت تیجی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں اور یہ بات صحیح ہے کہ 5 جگا کریں اور اس کے لیے ہی یہ پوری قوایت چل رہی جس کے بارے ہم چل جا کرنا چاہ رہے ہیں یشویر جی جو ایک بڑی بات دیکھنے میں آئی بجٹ میں بھی یہ ڈیجیٹل اکنومی جو ہوئی کیا چار سال پہلے سال سال پہلے ایک ارثشاستری ہونے کے یہاں تک بہت چکے ہوں گے اور اگر ایسا آپ کے سامنے یہ ہوتا دکھائی پڑ رہا ہے تو یہ جو ہو رہا ہے اس بڑے بدلاؤ کی وجہ اب کیا مانتے ہیں دیکھیں آپ نے بتایا کہ بدلاؤ تو واقعے میں بہت بڑا ہوا ہے تو اس شیطر کو دیجٹل انڈیا کارکرم انہوں نے لاغو کیا تو اس میں تمام نئی یوجنہ بنائی گئی دوسرا یہ کہ تکنیکی کی اپ لفظ تا بڑھ گئی جیسے بھارت جو ہے اس وقت موبائل فون کا دوسرا سب سے بڑا باجار ہے اور ورطمان سمی میں پہلے ہمارے موبائل فون بنانے کی دو فیکٹ ہو کرتے آج جو آکڑ آیا کہ دوسرا فیکٹ ہمارے موبائل بنا رہی ہیں تو موبائل کے دام کم ہو گئے موبائل جو کمپنیا تھیں ٹیلی کمپنیا تھیں پہلے جیسے ہم لوگ بات کرتے تھے اب جو موبائل میں زیادہ کس چیز لوگ استعمال کر رہے ہیں وہ کوئی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اور سو بھی کریاشیل رہتے ہیں تو یہ ایک طرف تو جو موبائل فون کی اپلپتہ بڑھی اور انٹرنیٹ کی اپلپتہ بڑھی اور جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ موبائل فون کئی بار گاؤں میں چارج نہیں کر پاتے تھے تو بجلی کی اپلپتہ بڑھ گئی تو لوگ کو لگا کہ موبائل فون لے سکتے ہیں موبائل فون میں بھی سمارٹ فون آگئے ہیں جو دو طرح کے شیرنی ہوتی ہیں فیچر فون اور سمارٹ فون اسمارٹ فون کے دام سستے ہو گئے ہیں اس میں ڈیٹا ملتا ہے آپ ایک ہی پلان ہی ہم ڈیجیٹل ٹرانجیکشن کریں تو ڈی بی ٹی کا فائدہ ہوا سرکار بتاتی ہے کروڑ روپے جو سب سیڈی میں دوسرے لوگ کھا جاتے تھے جن کے لئے وہ نہیں تھی اس کی بچت ہو گئی ہے اور لوگوں کو جلدی بھوکتان مل جاتا اپنا پیسہ مل جاتا ہے اور خالی دیکھیں یہ جندھن یوجنہ سے اس کا لاب ملا جیسے وہ کہتے ہیں کہ آدھار اور موبائل اور خاتے سب جڑ گئے تو اس سے سرکار کو اپنی جو سیوائے ہیں سرکاری سیوائے ناغریوں کو اس کی لپتہ بھی بڑھ گئی ہے جیسے سرکار نے common service center کھولے ہیں جہاں پر سرکار جو private جو بھی دیو پتی ہیں اپنی بات اگر انٹرنیٹ سے لوگوں تک پہنچانا چاہتی ہیں تو وہ common service center کے دوارہ پہنچا سکتی ہیں تو گاؤں گاؤں میں سرکار اس کا electronic linked national agriculture market یعنی جو کرشی منڈیاں ہیں ان کو آپس میں جوڑ دیا جائے اس سے digital مادیم سے تو کسانوں کو یہ سویدہ ہے کسی بھی منڈی میں جا کے موبائل فون سے بھاو پتا کر سکتے ہیں اور جہاں ادھک بھاو ملے ہم اپنی اتفادن کو بیش سکتے ہیں تو یہ ای نام بھی جو digital economy کا ایک پارٹ ہو گیا ہے تو اس طرح کی اشویر جی ہم یہ بھی سمجھنا چاہ رہے ہیں آپ سے سوچا تھا کہ اتنی تیزی سے بدلہ ہوں گے نہیں دیکھیں اس میں کہ شریعت و نشیت روپ سے سرکار کو دیا جانا چاہئے انہیں نے سوچا کہ digital economy کا potential بہت عدیق ہے کہ 2030 تک ہماری جو ارثوستہ کا آکار ہوگا اس کا لگ بھگ آدھا انش digital economy کا ہوگا تو اگر یہ بات سامنے سرکار رکھتی ہے کہ digital economy تیزی سے بڑھے گی تو پہلے سے سوچ کے اس کی پرچار پرشار کے لئے بنا تو اس لئے لوگوں کی لگتا ہے کہ اس مردی ہوئی ہے تو ایک طرف سرکار کی دیر کالی انسوچ اس کے پیچھے دوسری طرف تکنیقی اپلپتہ بڑھ گئی ہے ٹیکنیلوجی آگئی ہے اس میں صدھار آگیا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ جس در پہ کمرشلی لوگ کو ڈیٹا اور انٹرنیٹ کی سویدھا مل لہی اس کے دام کم ہو گئے اور ان سب کی وجہ یہی نظر آتی کہ اگر ایمانداری سے کوشش کی جائے گی لگتار کام کیا جائے گا اور صاف نیت ہوگی تو اس کی اثر دکھائی پڑھ رہے ہیں بھرد راجی کے پاس چاہتے ہیں چونکہ یہ بات بلکل تیہ ہے کہ اگر وکاس کرنا ہے بھرد راجی بہت تیز گھدی سے کام کرنا ہوگا جیسا ہمیں دکھائی پڑھ رہا ہے اور اب سرکار یہ کہہ رہے کہ ہم دو ہزار بائیس تک سب کے پاس کوشش یہ رہی ہے کم سے کم سب کے پاس بجلی بھی ہو بستار سے چرچہ کروں گا تاکہ جہاں پردیس کی جنتہ سمجھے دیس کی جنتہ سمجھے ہمارا نیشنل جی جی تو اب آج کی ستتی جو یہ بیقاس دیکھ رہا ہم نے ابھی جکر کیا گیگا وات کر تیسر پائیدان پر بشو میں اس کا کار ایک اور ہے ہمارے بانی پردھان منتری جی نے پیریس سمجھ میں دو سار پندرہ میں جکر کیا تھا کہ ہم دو پرسنٹ کار بان کو گھٹائیں جی پالیوشن کو ہمیں کم کرنا اور ہمیں اگر اور دیش کام کریں گے تو اس پر بڑی بھاری کنٹرول ہو سکتا ہے اور یہ بھارد برس ایسا ہے کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں اس پر بشتت یوزنہ ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے اب آپ اس کو گھاؤ اور دیہ تھا اور یہ ہمارے پر بھاری 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 سولر پینل میں ایک کلو وارٹ کے لیے ایک ٹائم تھا ایک لاکھ دس ہزار وہ پچاسی ہزار پر کلو وارٹ آیا آج پچاس ہزار ہے اس پچاس ہزار کو 5 کلو سرکار ہے وہ ہمیں قریب پریب اس پر کلو وارٹ پر پندرہ ہزار روپے کا فائدہ ہمیں دیتی ہے اگر پچاس ہزار کا ہے تو آپ تیس پر سن رول لیے پندرہ ہزار آئے گا ہماری سٹیٹ گورنمنٹ نے یہ کیا کہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو پرموٹ کرنے کے لیے انہوں نے دو کلو وارٹ پر تیس ہزار کا انہوں نے اس پر ریبیٹ یا ایک تری سب شیدی دینا پر دیا اب اس کا مدلہ ہے کہ جو ایک کلو وارٹ لگائے گا اس کو پندرہ ہزار سٹیٹ گورنمنٹ سے ملے پندرہ ہزار سینٹر سے ملے ہزار ہمارا آپ دیکھیں اس پہ ہوا کیا ہو بیس ہزار پر کلو وارٹ آگیا دو کلو وارٹ تک کے لیے آپ چالیس ہزار میں دو کلو وارٹ لگ جا رہا ہے اگر جو پانچ کلو وارٹ لگانا چاہ رہا تو اس سٹیٹ گورنمنٹ کا کوٹا پورا ہو گیا ملے گا تو پاندرہ ہزار ملے گا تین پانتیس پانتیس ہزار کا مطلب ایک لاکھ پانچ اور ادھر چالیس ہزار ایک لاکھ پانچ پانچ کلو وارٹ کا پاور جنریشن آپ کے گھر پر ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں کہاں گھائی لاکھ سے شروع ہوا لیکن بھرات راجی شہروں میں تھرمل پاور چکی وکل کو روپ موجود ہے ہم لائن لگ بجلی کا بل جمع کرنے کو تیار ہیں لیکن آخر کیا وجہ ہے جو آپ آسانی سمجھا رہے ہیں تو لوگ سمجھ میں کیوں نہیں آرہی کیوں نہیں لوگ اپنا رہے ہیں اس کو اب بستار سوا اب ہی لوگ کو یہ بھرم ہے جو پہلے سولر لگتا تھا اس نے بیٹری سسٹم لگتا تھا بیٹری کی کاشٹ بھی اسی کے کاشٹ پر قریب اگر ساڑھے چار لاکھ اس میں لگتا تھا دو ڈھائی لاکھ کی بیٹری اس میں لگانی پڑتی تھا اور بھی آ رہی ہے اس سے تھرمل سے آ رہی ہے اور آپ جنریٹ ہو رہا تو پہلے آپ اپنا کر رہے ہیں تو آپ ایک بھرم چیز لوگوں میں ختم ہو چاہیے دوسرا ہم نے اس پر بڑا ادھیان بھی کیا لوگوں سے ترہ ترہ سے جوڑ کر کے پرشار پرشار بھی کیا ہے تو اس میں میں نے دیکھا لوگوں کہتا آئے کہ ہمارے پاس گھر میں دو ایشی لگا ہوا ہے تو صاحب کیا اس سے سولر سے دو ایشی چل جائے گا پہلی چیز یہ لوگوں کے بھرم یہ ختم ہونے چاہیے جب آپ کی لائن وہ لگی ہوئی ہے 5 kWh 10 kWh 2 kWh جو بھی لگائیں ہیں جو بھی سنسادھن آپ کی ہیں وہ اس سے فیڈ ہو رہا ہے جی سولر کا کام یہ ہے کہ جتنی اس کی چھمتا ہے وہ آپ کو دے کر کے باقی وہ ہی سلے رہا اس میں کوئی انٹرپشن نہیں ہو نہ کوئی انٹرپشن نہ ہوتا نہ آپ کو محشوس ہوتا کہ سولر چل رہا یا اس سمیں ہمیں ترمال انرجی گریڈ انرجی آپ کی کام کر رہی تو پہلی چیز پبلک کے بھرم دور ہو جائیں آپ خود بھوکتا ہیں آپ بتائیے بیٹری نہ لگانے کی ایک دکت یہ ہے اس میں ایک پرکاشن لگا ہوا ہے وہ پرکاشن یہ ہوتا ہے جب بھی بجلی چلی جائے تو یہ بھی سولر جنریٹ تو ہو رہا لیکن آپ کو لائن نہیں دی گا وہ آپ کی ایک بیوستہ جو بھی ہے وہ انورٹر کی الگ سے لگانی ساری باتیں بتائیں باتیں تو بڑے اچھی ہیں سمجھ میں آتی ہیں لیکن کیا وجہ ہے سدھار جی جو جو رفتار شہروں میں چاہیے کس تو دکتیں ہوں گی کیا دکتیں ہیں جن دکتوں کی بجے سے شہروں میں رفتار ہونی چاہیے وہ سور ارجا کے اپنانے کی رفتار وہ نہیں بڑھ پا رہی ایک بڑا کارن تو مرط راز سنجھ نے اپنی بات میں کہہ دیا سولر روجہ کو لیکھے جتنی جانکاریاں اور جاگرکتا جو ہونی چاہیے وہ بھی نہیں ہیں اب گاؤں میں کیا ہوگی جب شہروں میں نہیں ہیں آج اس ہی کارکرم کے مدھیم سے مجھے سوہم یہ جانکاری ملی کی اب بیٹری کی آوش شکتہ نہ ہوگی ورنہ بیٹری کی کوسٹ بھی اپنے آپ میں ایک بڑی کوسٹ ہوتی تھی اور اس کی وجہ سے لوگوں کو لگتا تھا کہ کچھ دن بعد بیٹری بدلنی پڑے گی پھر اتنی کوسٹ لگانی پڑے گی دوسرا یہ تو خیر ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ اس بارے میں پڑھتے رہے ہوں یا سرکار کی نیتیاں دیکھتے ہوں پتہ ہوگا کی نیٹ میٹرنگ کا جو سسٹم ہے لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان چیزوں کی جانکاریاں ہیں اور شاید روپ ٹاپ جو ہمارے اچھا سن لائٹ ملتی ہے بندیل خند جیسے علاقوں میں بہتر ہے جو سور ارجا کے لئے سب سیدھا پلانٹ وہاں لگ بھی رہے ہیں تو یہ مجھے لگتا ہے کہ جاگ روکتا کی کمی ہے یہاں بھی کہوں گا کہ سیبل سوسائیٹی یا وہ لوگ جو پریابرن شیطر میں کام کر رہے ہیں وہ بھی کوپی بک سٹائل سے تھوڑا سا نکل کے جنتہ کے بیچ میں جاگ روکتا پھیلائیں وہ ایک رسمی طور پر کام کرتے ہیں اور سیدھے سیدھے بھارت دیش میں آج بھی ٹھیک ہے کہ لوگوں کے پاس کچھ سمپنت آئی ہے یا کھانے کم آنے کے لیے جریہ ہے پر جس بھپنتہ سے لوگ اٹھے ہیں وہاں پر کاسٹ فیکٹر کو بتانا بہت ضروری ہے لوگوں کو بتانا ہے کیسے یہ بجلی یہ جو آپ لگائیں گے اس سے ملنے والی بجلی آپ کنجیوم کر رہے ہیں اس سے نیرنترتہ ہے اور نیرنترتہ ہے ابھی جیسے گاؤں کی بات ہو رہی تھی ہمارے پاس دو سو میگا وارٹ کا پلانٹ ہے ہم نے ضرورت دیکھی اور ہم نے دیکھا کہ ہم نے سو میگا وارٹ جنریشن کیا ہم نے کوئلا کم کر دیا اور ہم نے سو میگا آپ جب سولر آپ لگائیں اور یہ اچھا کام یہ ہوا کی جو سولر کی انرجی کو آپ گریٹ پر ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور اس سے آپ اپنی اترکت کمائی کر سکتے ہیں یعنی ہم نے اگر اپنے گھر میں دس میگا وارٹ ویجلی پیدا کی ہماری ضرورت ایک کلو وارٹ کی ہے تو ہمارا ہی کیا کوئی اسکرو ایک آجائے کہ آپ کا ہم نے نو کلو وارٹ لیا ہم آپ کے نو کلو وارٹ کا پیسہ آپ کے ایک 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 ٹرانسفر کر رہے تھے وہ ہی جو دس ٹرل انڈیا کی آپ نے بات کہی اس چیز کو بھی پرموٹ کرنے میں آگے ساہی رکھو ہم کاروائی چکر اور تمام ساری چیز بہت سارے لوگ اس کو آوائٹ کرتے ہوئے اس جمعیلے میں نہیں پڑنا چاہتے تھے یا جو لوگ جنہیں جن کی مجھگوریاں ہوتی تھی انہیں کتنی چکر کتنی پریشانیاں ہوتی تھی ڈیجٹل ایکانومی نے کم سے کم اس دکھتیں لوگوں کی دور ہوئی میں کئی منڈیوں میں جا کر میں نے دیکھا پیمنٹ کے اپنا اتفاد بیشنے کے بعد جب کسان گھر آتا ہے تو آنے کے بعد پیسہ آگیا کی نہیں آگیا ورنہ آپ تولاتے تھے آپ کو پرچی دی جاتی تھی لال اور پیجے کلر کی پرچی ہوتی تھی پھر آپ جاتے تھے پیمنٹ کی لیے لائن لگاتے تھے پھر آپ کو پتا چلتا تھا کہ آج نہیں ہو رہا ہے آپ کا پیسہ خرش ہوتا تھا تھا آپ جاتے تھے کوئی سینٹر اور بہت ساری چیز آج ان کے پتا ان کے ابی بہت گھر بیٹھے جمع کر دیتے ہیں وہ فارم بھر دیتے ہیں انہیں اس بات کی دکھتے ہیں تو یہ جو دیجیٹل جو ہمارے دیجیٹلائیزیشن بڑھا اس نے بہت سارے لاب لوگوں کو اپلپ کرائے ہیں جن لوگوں نے دورشن پر اگر کاریکرم نہیں دیکھا وہ یوٹیوب پہ بھی جا کاریکرم چلو ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہ سب چیز جو دیجیٹل اس کی وجہ سہولیت نہیں یہ بجے جیسا آپ نے کہا کہ ہم آج کاریکرم کے مادیم سے پتا چل پایا اور ہم آج سور ارجا کی بات اس لیے کر رہے بجٹ آیا اس پہ صاف طور پہ یہ کہا گیا کہ دس گنا بڑھی ہے اور اس پہ لگاتار بات کی گئی ہے اور اس کے بارے بتایا گیا اور سور ارجا کو زیادہ بڑھانے کی بات کی گئی ہے اس لیے آج ہم اس پہ بات بھی کرنا چاہ رہے سمجھنا چاہ رہے تھے لیکن ہم پھر لہوڑتے ہیں اور یشویر جی کے پاس چلتے ہیں یشویر جی آپ سے وہ سوال لینا ہے کہ جو بات آپ کہ رہے کی وجہ ہے کی بڑی وجہ ہے اس کے پیچھے کاران آپ مانتے ہیں موبائل ڈیٹا کا اُبھوگ کر رہے ہیں تو جو مول وجہ ہے وہ تو یہ ہی ہے کہ اس کی اپلافتہ بڑھ گئی ہے موبائل جب سے موبائل فون میں ڈیٹا آنے لگا پہلے لوگوں کو اپنے کمپیوٹر میں لیپ ٹاپ میں انٹرنیٹ ملتا تھا جب سے موبائل میں ڈیٹا آ گیا انٹرنیٹ کی سویدھا ہو گئی تو بڑا آسان ہو گیا سویدھا جنک ہو گیا کہ آپ کو لیپ ٹاپ بھی چاہیے دیسٹ ٹاک کمپیوٹر نہیں چاہیے آپ موبائل فون سے ہی انٹرنیٹ کے سارے کام کر سکتے ہیں تو ایک تو یہ جو ٹیکن ٹیکنولوجی میں پریورتن ہوا دوسرا لگاتار اس کے دام گھٹ رہے ہیں کہ ڈیٹا کا ہم جتنا پیسہ پہلے دیا جاتا تھا اتنا کم دینا پڑتا ہے دوسرے اس کے دوارہ جو ہمارے ساماج اور آرثی آیام ہے ان میں پہنچ بڑھ رہی ہے جیسے ہیلتھ کیر میں آپ دیکھتے ہوں گے کسی ڈیاغنیس سینٹر میں جاتے ہیں تو اس کی روپورٹ آپ کو انٹرنیٹ پہ آپ کے گھر پہ مل جائے گی یہ نہیں وہاں جا رہے ہیں تو ہیلتھ میں ڈیجیٹل اکانومی نے ایک ویوستہ دی ہے کہ آپ اپنے سارے سرٹیفیکٹ جو ہے ڈیجیٹل میں کر کر دیجی لوکر میں رکھ دی جی تو یہ نہیں کہ ہو جائے نسٹ ہو جائے تو آپ دوبارہ نام مل سکتے ہیں آپ اپنے سارے ویقت داکومنٹ دیجیٹل کر سکتے ہیں سوہنی کر شیطر ایسا ہے جس میں سرکار اور جو ہمارے نیجی ادیو پتی ہیں نیجی سنستہ ہیں جس ہم کہتے ہیں پی 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 موڈل اس کا اچھا ادھارن یہ ہے کہ سرکار بھی اپنی نیتیوں کے دورہ پروشتان دے رہی ہے اور اس کا لاب جو ہماری ٹیلی کوم اور دوسری کمپنیا بھارت سرکار نے اسیس کیا تھا ہمیں ہنڈیڈ گیگا وات کی یوزنہ بنائی تھی لیکن ہمارے ایریا کی کوئی کمی ہے نہیں اور ہم سروں سے کہتے آ رہے ہیں کہ ہم آٹھ سائے سے لے نو سائے گیگا وات بینا کسی چیز کو ڈسٹرگ ہوئے ہی کر سکتے ہیں تو بھارت سرکار بات بتا رہے ہمارے سمی کپیسٹی ہے کلان صاحب بات کر رہے تھے کہ اگر ہم پیدا کر رہے ہیں مال لے ہر پانچ کلو وات لگایا اور ہمارے پر پر دن پانچ کلو وات پر پچیس یونٹ تیس یونٹ کی بیچ پیدا ہو رہی ہے اور ہم کبھی دس دن چھٹی چلے گئے ہم نے کنجوم نہیں کی گریڈ میں چلے گئی ہماری کر رہے ہے تیس میں سرکار نے یوز نا کی ہے کہ ڈیلی مہینے مہینے کا حساب کتاب تو آپ کا نیٹ میٹر کرتا رہے گا آپ کو ہو سکتا آپ کا کریڈٹ نکھل آئے آپ پیسہ آپ کی کھاتی میں نہ جا کر کے یونٹ چلی جاتی ہے اس ریٹ سے جاتی ہے جیسے سات آٹھ روپے اگر ہائر اس میں جا رہے ہیں تو پر یونٹ وہ آپ کا یونٹ وہ پریجرب ہو جاتی جس مہینے میں آپ کا کنجمسن زیادہ ہے اس میں وہ اس کریڈٹ کا سم کر کے اس کو گھٹ جاتا ہے لیکن جو کریڈٹ پار تھا اس سے وہ گھٹ گیا لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ سے بھی زیادہ پیدا کر رہے ہیں تو اس کو 31 مارچ رکھا ہے سال بھر میں جو کریڈٹ آپ کے پاس آئے گی اگر ایکسس ہے وہ آپ کے خاتے میں یا آپ اس کو کش کی فارم میں آپ اس کو کلیم کر سکتے ہیں اب رہ گئی اس میں دو ایک اور وہ ہے کی اس کو کس ریٹ سے دیں گی پہلی چیز ہے آپ جو بزلی پیدا کر رہے ہیں جو بھر میں use کر رہے ہیں جس level پر آپ آپ یہ سرپلس ہو گئی سال بھر میں تو اس کا نیامتہ انہوں نے دو روپے کی پہلے پچاس پیسے تھی اب دو روپے پر یونٹ کے حساب سے اس پر اگر چل رہا رہے ہیں ہم لوگ چرچہ چل لیں ہم نے ایک سور بیدوت اوبھوک کا شنگٹھن تیار کیا ہے اور سب بیدوت اتراج کر رہے ہیں کہ اس دیکھ لیجئے اتنا مہینے کا اس سے بل لیتے اتنا کریڈٹ دینا چاہیے سدار جی ہم چاہتے ہیں یہ بات صاف ہو جائے بٹا دیا جائے چونکہ ہم بجٹ کی بجٹ 2019 اگر اس کی بات کر رہے تو اس کے خاص پہلو سولر اینرڈجی بات کر رہے آج ہم بات کر رہے اور ہم بات کر چاہیں کہ بات کر رہے ہم اس کے خاص بندوں بات کر رہے ہم سمپور بجٹ پہ بات نہیں کر رہے چونکہ یہ تو ہم لگاتار کوشش کر رہے بجٹ کے الگ لگ حصو پہ بات کر رہے سدھار جی اب آپ کے پاس آئیں گے اور آدھ آدھ بود دھاچے کی ہم بات کر نئے بھارت بھارت نیرمان بات کرنی ہے تو اسے مضبوط کرنا پڑے گا اس میں کوئی دور آئے نہیں لیکن جو سرکار کی یوجنہ دکھائی پڑھ چاہے ریل کنیکٹیوٹی کی بات کریں خاص کر ائر کنیکٹیوٹی کی اگر ہم بات کریں جو اڑان یوجنہ ہے جس میں یہ کہا گیا کہ ہوای چپل پہننے والا بھی ہوای آترہ کرے آپ کے حساب سے یہ ساری چیزیں آدھ دھاچے کو کیسے مضبوط کرتی ہیں دیکھیں جو اڑان ہے ریجنل کنیکٹیوٹی سکیم ہے اور پچھلے دو تین سالوں میں تو میں نے دیکھا کہ دو سالوں میں بلکہ دیکھوں گا سب سے بڑا بینیفیشری اس کا ہمارا اترپردیش اور اترپردیش میں آپ دیکھیں کہ پہلے کسی کو کہیں سے بھی جہاج پکڑنا ہوتا تھا تو لکھ نو آتا تھا بات یہ دو اور برسوں تک کئی دشک تک ہمارے اسی پردیش میں ہم کچھ چنندہ ائرپورٹوں کے بارے میں جانتے تھے اور ہم لوگوں نے پڑھا ہے ہم لوگ پانچوں ائرپورٹوں کے نام یاد رکھتے تھے آج کی تاریخ میں آپ کو یاد کرنا اگر ہوگا تو آپ سو ائرپورٹوں کے نام یاد کرنے ہوں گے اور ہر دن اتر بردیش کے بجٹ میں ائرپورٹ کے لیے ہوای پٹیوں کے لیے بجٹ کا الوکیشن ہوا ہے تو یہ جو چھوٹے چھوٹے شہروں تک ہوای سیوائیں پہنچی ہیں اور سرکار کی طرف سے جو نیجی بیمامنن کمپنی چھوٹے شہروں کو کنیکٹیویٹی دے گی وہاں سے اپنی اوڑان سیوائی شروع کرے گی اگر ان کو ایک دھاریت سنکھہ میں پیسنجر نہیں ملتے ہیں تو ان پیسنجر وں کوئی بیوان سیوہ پکڑنی ہے تو آپ کو دلی اور لکھنوں کے مقابلے سستی پڑے گی کیونکہ جو چھتی کنیکٹیویٹی جو ہماری گڑان یوجنہ میں ایسی بیوستہ کی گئی ہے کہ آپ جتنے چھوٹے شہروں کے ائرپورٹ ہیں وہاں سے جہاں جب آپ کہیں جائیں کنیکٹیویٹی ہے اس کو جتنا زیادہ زیادہ لاب اٹھا لیا جائے کیونکہ اس سے اپنے پردیش کی جنتہ اس کے اپنے چھتر کی جنتہ وہ بہتر طریقے سے لابانویت ہوتی ہے اور اس کا لاب اٹھاتی ہے اور سب سے زیادہ جو میں کہوں گا بیپریت پرستیتیوں کے باوجود میں بیپریت پرستیوں کا ذکر رہا ہوں کہ نیویش انفرسکچر میں کرنی کی اس چیتی میں بہت سارے نیجی نیویش نہیں تھے کیونکہ آرثی گلوبلی یہ بیش طور پر آرثی بہتر پچھلے ورشوں میں نہیں رہی اس کے باوجود جو ہائیویز کا کانسٹرکشن ہوا ہے اور جتنے پروپر طریقے سے سمیہ پر کمپٹیشن ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ 27 کلومیٹر سڑک کا نرمان ہوا ہے جس تیجی کے ساتھ جو ایکسپیس پہ کام ہوا ہے اتر پردیش میں جب یمنا ایکسپیس پہ بنا تھا تو اتر پردیش کی جنتا جب وہاں سے کوئی گجر کی آتا تھا تو اپنے انبھو بتاتا تھا لوگ تصویریں ڈالتے تھے پھر آگرہ ایکسپیس وے آج پوروان چل گوڑکپور لینک ایکسپیس اور دیش کے تمام راجیوں میں اس قدر ایکسپیس وے اس کا اتیاد راج مارگوں کا نرمان ہوا ہے اور بہت سارے راج نیٹاؤ نے بھی شبد کا استعمال کیا ڈیو 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 اور یہ بھی بات صحیح ہے کہ دیش بھارت ہے وہ دنیا کا سب سے تیزی سے راج مار وکست کرنے والا دیش بن گیا اور 27 کلومیٹر اگر ہم کہہ رہے ہیں پر ریل کنیکٹیوٹی کی بات ہم جانتے ہیں اچھی طرح سے اس کے بارے میں لگاتار بات چلتی رہتی ہے اور ان سے وہ مہاتپور پہلو بات کرنا چاہیں جو کہ آج ہم کچھ بندوں بات کرنا اسنگٹ چھت کے مزدور ہیں اس میں کون آتا ہے اس میں رکش والے ہیں ریلی والے آئی ہے کچھ کام کرنے کے لئے سوچ رہی ہے تو ان کا کیا یوگدان ہو سکتا ہے آرت ووسطہ میں آرت ووسطہ کو بڑھانے میں اور کیا کچھ ماتپور ہیں نئے بھارت کے نیرمال کے لئے پیش سے پہلے آپ کی سوال کا جواب دوں ہم عووست اپنا بنارس کو کیلکٹا سے گنگا مارک سے جوڑا گیا تو جل مارک بھی وکس ہوں گے تو اس سے بھی ہمارے ارتھویستہ کو بہت لاغ ہونے والا ہے سرکار نے پچھلے دو تین سال میں کر دکھایا ہے کہ جلدی اس میں بیا پار شروع ہو جائے گا اس کے لئے بنارس اس میں ایسا انموان کیا جاتا ہے کہ 85 سے 90 پرتیشت جو employment ہے وہ انوفچار ایک سیکٹر میں ہے جس کو informal سیکٹر کہتے ہیں اب اس کے ساتھ ایک سمسیہ آتی تھی کہ جو شرمی کام کرتے ہیں ان کو کوئی اپنی جاوب کی سیکیورٹی نہیں ہے کوئی ساماج سرکشہ نہیں ہے سرکار نے دیکھا کہ جب اتنی بڑی جنسنکھیا ہماری شرم شکتی ہے انوفچار شیطر میں کام کر رہی ہے سب سے شروع سرکار نے کچھ یوجنہ شروع کریں جیسے اٹل پینشن یوجنہ ہے جیون جیوتی بیما یوجنہ ہے وہ بھی اسی پرکار کے لوگوں کے لیے تھی لیکن اس بجٹ میں جو ہے انہوں نے مہتوکانشی یوجنہ پرارم کی ہے جس کا نام دیا گیا پردھان منتری شرم یوگی پینشن یوجنہ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ماللی جی اٹھائیس انتیس سال پہ آنکڑا دے رہے تھے بیت منتری آپ سور روپے پرتی مہا جمع کرتے ہیں تو سو روپے سرکار دے گی آپ کو اور ساٹھ ورش کی عمر پہ آپ کو تین ہزار روپے مہینے کی پینشن سویتہ ملنے لگے تو یہ ساماج سرکشا کی درشتی میں بہت بڑا قدم ہے سرکار یہ سمجھ رہے کہ جلدی ہم کم سرکار نے تو اپنی یوجنہ کی گھوشنہ کر دی سرکار کی پرتی بت مزدور ملے لیکن مزدور کو بھی مزدور کو اس یوجنہ سے جوڑ کچھ یوگدان ان کو بھی کرنا ہوگا یعنی کی پورا سرکار یوگدان کر رہی ہے آپ کو بھی پینشن یوجنہ کا لاب اٹھانا ہمیں بھی سمجھیں گے اور سیدھار جی کے پاس آنگا بھرد جی سے ماں بھی چاہتے ہوئے یہ بہت باتیں ہیں جو ہمیں ضروری ہے بہت یہاں پر 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 ملے 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 اگر ہم اس کی بات کریں تو آپ کے حساب سے جو کہنا چاہتا ہوں کہہ لیجی لیکن اس کی شروعات کتنا بدلاؤ لے کی آئے گی ان مزدور کے لیے دیکھ آج تک ہمیشہ یہ کہا جاتا رہا ہے جو بھی اسنگٹھت چھیتر میں جس کا ذکر بھی کر رہے تھے پروف اور آپ اس کو ایک بہت چھوٹا س س س م میں آپ کو بتا دوں اتر پردیش کی آبادی 22 سے 23 کروڑ اتر پردیش میں کل ہی کی گئی بیٹھک میں کہ دھائی کروڑ شمیق اتر پردیش کا اس یوجنا کا پاتر ہے پندرہ فروری سے اس کا شروع ہو اور جی ون بیمہ نگم کو ریچ گاؤں گاؤں تک ہے یعنی کہ جی پنجی کرن مجدور سنگٹھن مجدور کو سوہم اور ہم جلدی سے بتا دیتے ہیں کہ 18 ورش کی آئیو میں اگر اس پینشن جو جنہ سے جنہ لوگ ہوتے ماتر پچپن روپے کا انچدان دینا ہوتا ہے اور اس کے برابر کی راشی جو ہے وہ اس کے پینشن کھاتے کی راشی میں سرکار جمع کرتی اور ساٹھ ورس کی آئیو میں تین ہزار روپے سنشت ملے بھارت نیرمان کرنا ہے تو سور ارجہ کا پری نیرمان میں کیسے سائق ہوگا دیکھیں اب ہمارے خاص پردیش سرکار نے اس پر ذکر کیا سور ارجہ کو ہم کیوں نہیں سور ارجہ سے چلیتا کار بھی بنانا شروع کرتے ہیں ہمارے بشیش شگیوں کو انہوں نے آباہت کیا اس پر لگ کر کیوں نہ کیا جائے سور ارجہ کی موٹر سائیکل کیوں بن بن جائے ہمارے سکول of management سائنسز میں باندھا میں سمیت ہوئی تھی اس میں ہم لوگوں نے دکھا ایک کسی چل سکتی ہے تو یہ ایسے چھتر جو ہے اس میں چھوٹے چھوٹے بن رہے ہیں بھرات راجی جیسے لوگ کو بلائیں تو ہمارے پاس سمی کم پڑ جاتا سمی بیٹھے رہتے سدار جی آپ سب بہت بہت شکریہ تو نئے بھارت کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر سب کے پاس صرف اپنا گھری نہ کا لاب پہنچ رہا ہو اور یہ ساری کوشش ہیں انترین بجر پر کرنے کی کوشش ہے ان سب کوشش کے بعد ہمیں ڈیو انڈیا ضرور بنتا ہوا دکھائی پڑے گا برحال ہمیں دیجئے انمتی اور آپ دیکھتے ڈودھ اتر پردیش نمسکار